ایک چور رات کے وقت حضرت سیدنا رابعہ بسری رحمت اللہ علیہہ کے گھر داخل ہوا اس نے دائیں بھائی ہر طرف پورے گھر کی تلاشی لی لیکن سوائے ایک لوٹے کے کوئی چیز نہ پائی جب اس نے نکلنے کا ارادہ کیا تو آپ رحمت اللہ علیہہ نے پرمایا اگر تم چلاکو ہوشیات جور ہو تو تو کوئی شیئر لیے بغیر نہیں جاؤ گے اس نے کہا مجھے تو کوئی شیئر نہیں ملی آپ رحمت اللہ علیہہ نے فرمایا اے غریب شخص اس لوٹے سے وضو کر کے کمرے میں داخل ہو جا اور دو رکعت نماز ادا کر یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا اس نے آپ رحمت اللہ علیہہ کے کہنے کے مطابق وضو کیا اور جب نماز کے لئے کھڑا ہوا تو حضرت سیدنا رابعہ رحمت اللہ علیہہ نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر یوں دعا کی اے میرے آقا و مولا عز وجل یہ شخص میرے پاس آیا لیکن اس کو کچھ نہ ملا اب میں نے اسے تیری باہرگاہ میں کھڑا کر دیا ہے اسے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا جب وہ نماز سے پارک ہوا تو اس کو عبادت کی لذت نصیب ہوئی چنانچہ رات کے آخری حصے تک وہ نماز میں مشغول رہا جب سہری کا وقت ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہہ اس کے پاس تشریف لے گئی تو اسے حالت سجدہ میں اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے پایا جب میرا رب عز وجل مجھ سے پوچھے گا کیا تجھے حیاء نہ آئی کہ تو میری نافرمانی کرتا رہا اور میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا اور اب گناہوں کے گھٹڑی لے کر میری باہرگاہ میں پیش ہے جب وہ مجھے عطاب کرے گا اور اپنی باہرگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو اس وقت کیا جواب دوں گا آپ رحمت اللہ علیہہ نے پوچھا اے بھائی رات کیسی گزری وہ بولا خیریت سے گزری آجزی و انکساری میں میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہا تو اس نے میرے ٹیڑے پن کو درست کر دیا میری معافی کو قبول فرما لیا اور میرے گناہوں کو بخش دیا اور مجھے میرے مطلوب و مقصود تک پہنچا دیا پھر وہ شخص شیرے پر حیرانی و پریشانی کے اثار لیے چلا گیا حضرت رابیہ رحمت اللہ علیہہ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کی اے میرے آقا و مولا یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گڑی کھڑا ہوا تو تو نے اسے قبول کر لیا اور میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں تو کیا تو نے مجھے بھی قبول فرما لیا ہے اچانک آپ رحمت اللہ علیہہ نے دل کے کانوں سے یہ آواز سنی اے رابیہ ہم نے اسے تیری ہی وجہ سے قبول کیا اور تیری ہی وجہ سے اپنا قرب عطا فرمایا امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور اب آپ سے اجازت جاتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ